اسلام علیکم ویلکم بیک تو آر یوٹیوب چینل ٹیک ٹرینڈز تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے گھر پہ بیٹھے آن لائن کورسز کر سکتے ہیں آئی ٹی کے جو کہ فری آف کورسٹ ہیں آپ کو اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ جب فری ہوں آپ اس ٹائم پہ وہ کورس کر سکتے ہیں اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے سب سے پہلے گوگل میں جانا ہے گوگل میں جانے کے بعد lms.dgskill.p کے ہمیں سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ سکرین آ جائے گی آپ اگر انڈرول ہیں پہلے سے تو آپ یہاں پہ اپنے ایمیل ایڈریس اور پاسورٹ ڈال کے سائن ان کر سکتے ہیں لیکن مجھے آپ کو سکھانا ہے تو میں آپ کو ایک آئی ڈی بنا کے دکھاتی ہوں سائن ان کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی ہم یہاں فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ایمیل اور پاسورٹ ڈالیں گے تو ہماری آئی ڈی کریئٹ ہو جائے گی تو چلیں آپ کو آئی ڈی کریئٹ کر کے دکھاتے ہیں یہاں میں ایک سیمپل آئی ڈی بنا رہی ہوں تو یہاں ایسے ہی میں آپ کو نام دال کے دکھاتی ہوں کس طریقے سے آئی ڈی بنانی ہے میں آپ کو فل ڈیٹیل بتا دیتی ہوں آپ یہاں فرسٹ نیم لکھیں then لاسٹ نیم اس کے بعد ایمیل ایڈریس بلکل کریکٹ لکھنا ہے آپ کو یہ کورس بہت اچھے ہیں آپ کو ضرور ٹرائے کرنے سے اس میں آپ ڈیفرنٹ کورسز گھر بیٹھے کر سکتے ہیں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کوئی آپ کے پاس وہ نہیں ہے کہ آپ کو اس ہی ٹائم پہ بیٹھ کے کرنا ہے جب آپ فری ہوں آپ اپنے ٹائم ٹیبل اس کیجول کے حساب سے آپ یہ کورس کر سکتے ہیں اور آپ کے جو سائیٹیفیکیٹس ہیں وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں گے یہ کورس جو ہے یہ ہمارا بیچ فائف ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ بیچ فائف میں انرول ہو جائیں اور یہ بیچ فائف ہمارا جولائی میں سٹارٹ ہوگا اس کی انرولمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ میں نے یہاں اپنا ایمیل پاسورٹ ڈال دیا ہے اور یہ میری آئیڈی کریئٹ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین اب ہم اسے بیک کریں گے اور جو یہاں آپ کے فرس ٹائم سکرین پہ شو ہو رہا تھا وہیں آپ اپنی جو ابھی اپنے آئیڈی کریئٹ کریئے اس کا ایمیل اور پاسورٹ آپ ڈالیں اور اپنے آئیڈی لوگ ان کر لیں یہ میں آپ کو ڈال کے دکھا دیا یہ ہماری آئیڈی ہم نے لوگ ان کر لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایسے سکرین آئے گی یہاں آپ کو اپنا پورا فارم فل کرنا ہے اپنی ساری ایکیورٹ ڈیٹیلز آپ کو یہاں پروائیڈ کرنی ہے نیم ہم پہلے لکھ چکے ہیں تو اس لئے نیم یہاں آ چکا ہے ہمارے پاس یہاں سے ہمیں سب سے پہلے جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے جنڈر کے بعد ہمیں اپنی ڈیٹ آف پورٹ سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد یہ ہم ائر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہمیں اپنا سی این آئی سی یا پھر اگر جس کا سی این آئی سی نہیں بناوا تو وہ اپنا بی فوم بھی ڈال سکتا ہے یا پھر اپنے پیرنٹس کا یا گارڈین کا آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ یہ یہاں سی این آئی سی ڈال دیا اس کے بعد ہمیں یہاں اپنی کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے ہمارا کنٹری پاکستان ہے تو ہم یہاں پاکستان ہی سیلیکٹ کریں گے لیکن یہ کورسز پاکستان سے باہر رہنے والے بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ صرف پاکستان میں ہوں گے تب ہی یہ کورس کر سکتے ہیں آپ پاکستان سے باہر ہیں تب بھی یہ کورس کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں اپنی سیٹی سیلیکٹ کرنی ہے یہاں میں نے کراچی سیلیکٹ کیا اب یہاں ہمیں اپنا پوسٹل ایڈریس ڈالنا ہے یہاں ہم نے ہاؤس نمبر لکھا آپ کا جو ہاؤس نمبر ہے آپ وہ لکھ دیں اس کے بعد آپ کا جو ایڈیا ہے اور جو سیٹی ہے اپنی فل ڈیٹیل یہاں لکھ دیں جو بھی آپ کا ایڈریس ہے اس کے بعد ہمارا یہاں فون نمبر آ جاتا ہے فون نمبر میں سب سے پہلے جو ہمارا کوڈ ہے وہ ہمیں سیپریٹ کیا ہوا ہے نائن ٹو پاکستان کا کوڈ ہے تو وہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو ہمارا سیم کا فور ڈیجٹ کوڈ ہے ہمیں سب سے پہلے اسے سیلیکٹ کرنا ہے then باقی کا جو نمبر ہے وہ ہمیں نیچے لکھنا ہے فون نمبر میں کوئی مسٹیک نہیں کرنی آپ کو فون نمبر بلکل ٹھیک طریقے سے لکھنا ہے اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں کہ پرسنل کمپیوٹر یا لیپٹوپ اٹھ ہوم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس پہ کلک کر دیں یہاں ہمیں اپنی کولیفیکیشن سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ نے پڑھا ہے آپ وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں میں سٹوڈنٹ ہوں تو میں نے سٹوڈنٹ سیلیکٹ کیا ہے اب آپ کا جو فیوچر پلانس ہیں تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے یہاں پہ ریٹی اور کمپیوٹر پروفیشنسی تو آپ کی جیسی پروفیشنسی ہے کمپیوٹر میں آپ کو اس حساب سے یہاں سلیکٹ کرنا ہے مجھے جیسٹ یہاں پہ ایک سیمپل آئی ڈی کریٹ کر کے دکھانی ہے تو میں آپ کو بس بتا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کرتے جائیں ریٹی اور انگلیش لینگویج پروفیشنسی سپیکنگ اب آپ یہاں اس پہ سلیکٹ کر دیں جو آپ کو لگے صحیح کہ آپ کی جتنی پروفیشنسی ہے آپ اس حساب سے اس پہ کلک کر دیں رائٹنگ پہ کر دیں آپ کیوں یہ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی وجہ یہاں لکھ سکتے ہیں اس لیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں کیا سیکھنا چاہتے ہیں آپ کس کورس میں انرول ہونا چاہتے ہیں ایک ٹائم میں ہم دو کورسی سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا یہ فرس ٹائم ہے آپ فرس ٹائم یہاں کورس کرنے آئے ہیں تو ایک کورس فری لانسنگ ہے وہ آپ کے لئے ضروری ہے سب سے پہلے آپ کو فری لانسنگ کرنی ہے لیکن اگر آپ سیکنڈ ٹائم اپنا یہ کورس کر رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے دونوں کورسی سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک کورس آپ کو فری لانسنگ سلیکٹ کرنا ہے اور دوسرا کورس آپ اپنے جو آپ کا دل کرے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے آپ نے جس سے سنا ہو آپ اس پر سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو فریلانسنگ کے بارے میں نالج ہے تو آپ اس پر ٹک لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو نو پر ٹک لگا دیں اس کے بعد آپ یہاں پورا فارم دیکھ سکتے ہیں سبمیٹ کر آ دیں یہ پوری ریڈ کر لیں یہ ہماری پروفائل کریئٹ ہو گئی ہے ہماری پروفائل کریئٹ ہو کے ہماری سامنے آ جائے گی اگر آپ کو یہاں کوئی چینجنگ کرنی ہے تو آپ اتر سے ہی اپنی چینجنگ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سبمیٹ کروا دیں یہ ہمارا پورا کریئٹ ہو گیا ہے ہماری آئی ڈی کریئٹ ہو گئی ہے لیکن میں اپنا جو کورس کرتی ہوں وہ میں نے اس کی اپ انسٹال کی ہوئی ہے تو میں آپ کو وہی دکھاتی ہوں جو آئی ڈی ہماری یوز میں ہے کس طریقے سے وہ نظر آتی ہے میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں یہ ابھی ہمارا بیچ فائف جولائی سے سٹارٹ ہوگا اس میں میں نے دو کورس میں انرولمنٹ کی ہے ورڈ پریس، ویڈیو ایڈیٹنگ، انیمیشن اور بلوگنگ یہ دو ہمارے کورس ہیں پریویس کورس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور فری لانسنگ اس کا ریزلٹ ہمارا 15 جون تک آ جائے گا اور یہ ہمارے نیو کورسز یہاں آ گئے ہیں یہ بیچ میں ہمارے پر ٹاسک کا آپشن ہے جو یہاں ہمیں ٹاسک ملیں گے وہ آ جائیں گے یہ سائٹ سے ہم کلک کریں گے تو یہ ہماری پوری پروفائل آ جائے گی آپ یہاں سے پاسفرڈ بھی چینج کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں نوٹس بورٹ پہ آپ کے پاس پوری نوٹفکیشن آتی رہے گی اور یہ کورسز یہاں ہم فری میں بلکل ایزیلی کر سکتے ہیں ہر سٹیڈنٹ کو یہاں کرنا سے اگر آپ کو ریویو پسند آئی ہو تو دونٹ فرگیٹ تو لائک، کومن، شیئر اور سبسکرائب آر یوٹیوب چینل اللہ حافظ